بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں پلین کیک ریسپی فروٹ کیک کی ریسپی لے کر آئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سویٹس اینڈ بیکر کے اوپر پلین کیک فروٹ کیک یا پھر کپ کیک کیسے تیار کیا جاتا ہے ڈسکو بیکری کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے شاپ نمبر 1 2 ارم پلازا علامہ شبیر احمد عثمانی روڈ بلاک نمبر 3 گلشن اقبال کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے چینی شامل کر دیں گے صغیر بھائی کتنی چینی لگے گی آٹھ کلو آٹھ کلو چینی شامل کر رہیں گے چار کلو یہ چار کلو گئی ہے کیوں کم شاہی ہے میزان گئی ہے میزان گئی ہے کوئی بھی برینڈ اگر آپ لینا چاہیں تلو بغیرہ میزان کسان کوئی بھی دکان سے زیادہ دکان سے زیادہ اس کو ملتے ہیں ہم کو خاصل آگیا آتے ہیں صحیح بناسپتی کی ہے صحیح گرم کرتے ہیں پیدا گرم کر کے پھر اس کو جمع لیا گرم کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے بروک کے ذریعے جمع لیا فریز کر لیا اگر فریج میں رکھ کے جمع اگر فریج میں نہیں رکھیں صحیح ایک کلو بھی ڈالنا گیش عامل کر دیں گے تو ٹوٹل ہم نے پانچ کلو بناسپتی کی شامل کی ہے چار کلو فریز ایک کلو یہ نارمل جا رہے ہیں صحیح تو ابھی یہاں مشین میں لگا دیں گے اس کو ابھی اس میں کوئی اور چیز بھی شامل ہوگی اچھا مکھن ڈالیں گے صحیح ایک گھنٹہ لگے گا اس کے بعد مکھن ڈالیں گے آدھے گھنٹے کے بعد مکھن ڈالیں گے اور گیٹو ہم تقریباً 25 سے 30 منٹ اچھی طرح سے بھیٹ کر لیں گے اس کے بعد نیکس پروسسس ہوگا اس میں پھر ہم انڈے بغیرہ بھی ڈالیں گے مکھن بھی ڈالیں گے تو ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں نمک بھی شامل کر دیں گے نمک کتنا لگے گا صغیح تقریباً 3 سے 4 منٹ ہم نے اس کو بھیٹ کیا اور پھر ہم نے نمک شامل کیا اگر آپ چاہے تو اس کاٹنگ میں اس میں نمک شامل کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے بسم اللہ رحمان الرحیم تقریباً 25 سے 30 منٹ ہو چکے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھیٹ کر لیا ابھی ہم اس میں پھوٹ گلر شامل کر لیں گے کتنا لگے گا پھوٹ گلر اچھا تھوڑا سا ڈلے گا ایک کھانے کا چمچ ہوگا ایک کم ہے صحیح ایک کھانے کا چمچ ہم نے ڈال دیا چکر اپنا سوری پھوٹ کلر اورنج کلر آئیے ساتھ ہی ساتھ مکھن بھی شامل کر دیں گے مکھن کتنا لگے گا 3 کلو صحیح 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 پلین کے 8 کلو کم آوا لگا اس میں 3 کلو مکھن بھی شامل کر دیں گے بٹر بٹر ہے یہ سیٹ اس کو کتنی دیگ تا کبھی صغیر بھائی 10 سے 15 میٹ مزید اس کو چلائیں گے انڈے سیٹ ٹھیک ٹھیک 10 سے 15 میٹ مزید ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے پیٹیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں انڈے شامل کریں گے اسم اللہ رحمان 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 تقریباً 15 سے 20 میٹ ہو چکے ہیں مکھن شامل کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر لیے ابھی ہم اس میں انڈے شامل کریں گے اس راج بھائی کتنے انڈے ہیں سولہ درجن سولہ درجن صحیح آٹھ کلو چینی کا آٹھ کلو چینی کا صحیح یہ سارے انڈے ڈلیں گے تو تب جا کہ میں سولہ درجن آپ نے جائے سولہ درجن ایک سو بانوے انڈے انڈے رہتے ہیں یہ سارے انڈے ڈلیں گے ایک سو بانوے کے قریب تھوڑی دیر لگے گی ہم آپ کو شارٹ بتا دیں گے یہاں پہ ہم نے سولہ درجن انڈے شامل کر دی مزید ابھی ہم اس کو چار سے پانچ میر تک چلائیں گے پھر ہم اپنا ماوہ نکال لیں گے تو فائنل تقریبا چالیس سے پچاس میں ڈوچ چکے ہیں ماوہ مکس کرتے ہوئے تو ہمارا جو پلین کیک کا ماوہ اچھی ریڈیو چکے ہیں سراج بھائی اس کو دوسرے برطن میں کسی میں ڈالیں گے ٹراب میں ڈالیں گے پھر اس میں مہا نکال گے میدہ ڈالیں گے ٹھیک کریں گے بھریں گے ٹھیک ٹھیک تین سو چالیس گرام ساڑھے تین سو گرام کے قریب بیکنگ کورڈر ہے صحیح بیکنگ کورڈر ہم نے شامل کی ہے ساڑھے تین سو گرام کے قریب دوبارہ مکس کیا جائے گا اس کو صحیح صحیح ابھی ہم میدے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آتھوں کی مدد موت قسم کا ہمارا بیٹر تیار ہو چکے نا تو بہت زیادہ تھے نا بیلگل تھے نے پتلا نارمل بیٹر ہمارا تیار ہو ہے اگر 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 یہ اور کچھ چیز جس راج بھائی ایڈ ہونے والی ساہی سانچوں میں بھائی ہوگی بٹی میں لگے گا تو ابھی ہم ان کو سانچوں میں بھار لیں گے اور یہ ہم نے ٹرے لے لی بیچ میں سانچے لگے ہوئے یہ اسٹیل ہے بیچ میں ہم نے بٹر پیپر بھی لگا دی ہے بٹر پیپر کی وجہ جیسے ہمارا جو کیک ہوگا بیک ہونے کے بعد ریڈی ہونے کے بعد یہ نیچے اس میں پکڑ نہیں کرے گا چپ کے گا نہیں ایسے ہی ہے سغیر بھائی اور یہ ہم نے پلین کی دوسرا نارمن والا لے لیے کپ کے کپ بھی لے لیے بٹر پیپر ہم نے بیچ میں لگا دی ہے کپ کے لیے دو ڈیزائن میں ہم بھریں گے اس میں تو یہ کتنے گرام کا ہوتا ہے یہ کک دو سو گرام کا چھوٹا کک ہے یہ دو سو گرام کا ہم بھریں گے کک بھرنے کے بعد کانٹے کو زیرو کرتے جائیں گے تا کہ وزن جو ہے وہ ایڈیس میں خراب نہ ہوسکی زیرو کر دیا زیرو کر دیا پھر سی صلی دی چھوٹا مسا بہت خی شکریہ ہوسکی صلی ہوسکی سر دوسری میں پھر دیکھا رہے ہیں کپ کی کپ کی کا کی دی چی چالیس گرام ہوتا ہے یہ کپکک تو اس طرح کر کے ہم اپنی سارے سانچوں میں ساری ٹیو میں ہم کیک بھر لیں گے کچھ جو کیک ہوں گے وہ ہم پھروٹ کیٹ میں تیار کریں گے تو یہاں پھروٹ شامل کر دیں گے سراج بھائی کیا کیا چیز ہے یہ چیری ہے چیری پیٹھا چیری پیٹھا ہے چیزمش ہے اور چیلی ہے نا جی صحیح پیٹھا چیلیاں اور چیزمش ہم نے شامل کر دیئے تو اچھی طرح سے مکس کر کے ابھی ہم پھروٹ کیک کے سانچے بھر لیں گے سارے سانچوں میں ہم نے کیک کو بھر لی ہے بیٹھر کو ابھی ہم اس کی گریسیں کر دیں گے ساتھ ہی گرنش میں کر دیں گے دوبارہ پھروٹ والے جو کیک ہیں ان کی پھروٹ کے ساتھ اور یہ نشانی کے لیے سراج بھائی کہہ رہے ہیں یہ نشانی کے لیے تاکہ پھروٹ والے کیک کے سائی ہماری جو بٹی ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم نے اس کو جلا کے رکھا ہے پھول پلیم پہ تو ابھی ہم نے آگ بند کر دیا اچھی طرح سے گرم ہو چکی ہے ابھی ہم اس میں کیک لگا دیں گے ٹرے کیک والی رکھ دیں گے سراج بھائی یہ کیک کتنی دیر میں تیار ہو جائیں گے چالی سے پنتالیس منٹ میں چالی سے پنتالیس منٹ میں ابھی آگ واگ ہم نے جو ہے جلائی تھی پہلے پندرہ بیس منٹ ابھی بند ہے کیونکہ بٹی گرم ہو چکی ہے تو چالی سے پنتالیس منٹ میں تیار ہو جائیں گے جو بڑے ہیں دو سو گرام چار سو گرام والے وہ تھوڑا چار سو گرام والے بہلے نکلیں گے چار سو گرام والے باد میں نکلیں گے اس طرح کر کے دروازہ بھی اس کا بند کر دیں گے تو فائنلی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ہمارے جو چھوٹے کپ کیک ہیں وہ تیار ہونا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم ان کو نکال لیں گے فائنلی تقریباً پینتیس سے چالیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے جو کیک ہیں اچھی طرح سے ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو نکال لیں گے پورے چالیس منٹ ہے پورے چالیس منٹ صحیح وہ تو بڑے والا جو تھا وہ تو سراج بھائی یہ والا تو جلدی تیار ہو گیا تھا پندرہ بیس منٹ میں کپ کیک ہوتا تھا یہ پچیس منٹ میں کیا تھا صحیح جو ابھی اس سے بڑے کیک ہیں موت بڑا مزید تیم لیں گے جو چار سو گرام والے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ سے ہمارے جو پلین کیک ہیں زبدس قسم کا کلر آ چک ہے ان کا اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ تو یہاں کیک کو سانچوں میں سے نکال گے دوسری نارمل ٹری میں شفٹ کر دیں گے اور فائنلی ہمارا جو پلین کیک فروٹ کیک اور کپ کیک جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں ما شاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا زبردست قسم کا براؤن قسم کا کلر آ چک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کیک ہے وہ کتنا سوفٹ تیار ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں فروٹ کیک ہیں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کپ کیک ہیں اندر سے کتنے سوفٹ اور باہر سے کتنے کرسپی تیار ہوئے تو اب ان کو ہم شفٹ کر دیں گے کاؤنٹر سیل کے اوپر اور ما شاء اللہ سے ایک زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے آپ کی آسانی کے لئے چھوٹی ریسپی ہم ڈسکرپشن بوکس میں مینشن کریں گے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور ادا کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور ٹرس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ